اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں بچوں کا رمضان اس محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں لیلت القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا اسی لیے ہم آج قرآن مجید کا مقتصر انٹرڈکشن کرانے جا رہے ہیں پیارے بچوں قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر لیلت القدر میں نازل فرمایا پیارے بچوں جانتے ہو لوح محفوظ کس کو کہتے ہیں لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کے پاس ہے اس میں ساری دنیا والوں کی تقدیریں لکھی گئی ہیں اس کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے نہیں اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اس لوح محفوظ سے پھر تقریباً تیس سال کی مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوا یہ قرآن انسانوں اور جنوں دونوں کی رہنمائے کے لئے نازل کیا گیا ہے پیارے بچوں اللہ کی یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے قرآن کے لفظی معنے بھی بار بار اور بہت زیادہ پڑی جانے والی کتاب کے ہیں اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں بھی لفظ قرآن کا کئی مرتبہ ذکر کیا ہے قرآن مجید کی پہلی وحی کا پہلا کلمہ اقرہ بھی اسی طرح اشارہ کرتا ہے قرآن کے نصول کا اصل مقصد قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے اگرچہ کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت پر بھی عجر ملنے والا ہے علماء کرام نے لوگوں کی سہولت کے لئے قرآن کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا ہے جیسے قرآن کو پاروں میں تقسیم کیا گیا قرآن مجید میں تیس پارے ہیں ان کو جز بھی کہا جاتا ہے جو حضرات ایک مہنے میں ایک قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں وہ روزانہ ایک پارہ تلاوت کریں تو ایک مہنے میں قرآن ختم ہو جاتا ہے اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لئے آسانی کے لئے بھی یہ سہولت دی گئی ہے اور اسی طرح قرآن مجید میں صورتوں کا لفظ استعمال کیا آتا ہے کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے سوائے صورت توبہ کے صورت نمل میں بسم اللہ کا ایک آیت ایک آیت کا جز بھی ہے اس طرح قرآن کریم میں بسم اللہ کی تعداد بھی صورتوں کی طرح 114 ہی ہے ان تمام صورتوں کے نام بھی ہیں جو بطور علامت رکھے گئے ہیں بطور انوان اور ٹاپک کے نہیں مثلا صورت الفیل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صورت جو ہاتھی کے موضوع پر ڈسکس کرتا ہو ہاتھی کے ٹاپک پر ڈسکس کرتا ہو بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ صورت جس میں ہاتھی کا تذکر آیا ہے اسی طرح صورت بقرہ ہے جس میں گائے کا تذکر آیا ہے اس لئے اس کو صورت بقرہ کہا جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید میں آیات کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کا بھی لفظہ اپنے سن سنا ہوگا قرآن مجید میں ایک سو چودہ قرآن مجید میں کل چودہ سجدہ تلاوت ہیں جن کی تلاوت کے وقت اور سنتے وقت ہم کو سجدہ کرنا پڑتا ہے قرآن مجید میں مکی صورتیں بھی ہیں اور مدنی صورتیں بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چب تک تیرہ سال تک مکی میں تھے اس وقت جو قرآن نازل ہوا اس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور مدینے میں جانے کے بعد دس سال تک جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں پیارے بچوں ہم کو سوالات کرنے جا رہے ہیں آپ کو ان کا چھواب دینا ہوگا کوشن نمبر ون لوحے محفوظ کس کو کہتے ہیں کوشن نمبر ٹو قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا کوشن نمبر ٹری قرآن مجید کی وحی لانے والے فرشتے کون ہیں کوشن نمبر فو مکی اور مدنی صورتیں کیوں کہا جاتا ہے کوشن نمبر فائیو قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں پیارے بچوں آج کلتنا کافی ہے پھر ملیں گا ہم انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجید د justification مجید د MUELLER د poets